موسیقی آپ کو ایک اہم خبر سے اس وقت آگاہ کریں وزیر آباد سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن و سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے عمران خان جو موجزانہ طور پر اس قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے لانگ مارج حقیقی لانگ مارج جو اس وقت لاہور سے اسلام آباد کی طرف گانگزن ہے وزیر آباد کے مقام پر سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا چلائی گئی گولی سے عمران خان زخمی ہوئے لیکن موجزانہ طور پر کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہے عمران خان کے ساتھ موجود ان کے دیرنہ ساتھی سینیٹر فیصل جاوید بھی زخمی ہوئے ساتھ ان کے مینجر ارشد اور دیگر عراقین جو وہاں موجود تھے ان کو گولی چھوٹے ہوئے گزری موجزے میں موجود ایک شخص جسے گلو بٹ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا موجزے میں موجود وہ شخص جس نے عمران خان پر اسٹیٹ فائر کیا اور وہاں موجود ایک پاکستان تحریک انصاف کا کارکون جیالہ جس نے اس حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور گولی عمران خان کے پیر میں لگی عمران خان جو اس وقت تشویش اکناک حالت میں تو نہیں ہے لیکن زخمی ضرور ہیں انہیں لاہور منتقل کیا گیا ہے آپ کو ایون ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر آباد کے مقام پر سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان پر قادلانہ خملہ کیا گیا ہے اس حملے میں عمران خان محفوظ رہے لیکن زخمی ہوئے سینیٹر فیصل جاوید بھی زخمی ہوئے ہیں اس وقت کیا صورتحال رہی ہے اپنے نمائندے سے بھی وہاں بات کرنے کی کوشش کریں گے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن گیا ہے اس وقت سینیر صحافی اور سینیر تذیعہ کار مدر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ مدر صاحب بڑا اہم واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے کنٹینر پر اور عمران خان کو ڈیریک ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس بارے میں مسلسل کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو آج نومبر کے مہینے میں دیکھا ہم نے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے حکومت وزیر الداخلہ ان کی خاموشی یہ کیا کہہ رہی ہے کیا عمران خان کو راست اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی بہت بہت شکریہ ساکر پہلے تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی ویگر جنرلسٹ ہم مضمت کرتے ہیں اور آپ بھی جاہری بات ہے ایسے واقعے پہ دل برداشتہ ہر بندہ ہوتا ہے کیونکہ ایک فیمیس ہے فیمیس پرسنلٹی ہے سابق وزیر اعظم ہے لیکن آپ کی ایک جو سوال جو آخر میں آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ وہ خاموش ہے تو تھوڑی سی ناظرین کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ایک چیز ضرور بتا دیں کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد وزارت داخلہ صوبوں کے پاس بھی چلی گئی ہے اور صوبہ یہ خودمختیاری اور اٹھارمی ترمیم بڑا اہم معاملہ ہے اپنے تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر دوں اب یہ کچھ دن پہلے ہی ایک بل پاس کیا گیا اور ایک نوٹیفیکشن کے ذریعے صوبوں میں اگر ہم بات کریں صوبہ سندھ کی اور صوبہ پنجاب کی اور دیگر صوبہ خیر مختلف خواہ کی بھی تو جو آئی جی کے اختیارات ہیں صوبوں کے جو قانونی اختیارات ہیں وہ واپس لے لئے گئے ہیں اور یہ نوٹیفیکشن ہو چکا جس پر بحث بھی جاری رہی ہے لیکن سیکیورٹی پولیس اور انتظامیہ یہ صوبہ کے معاملات ہیں صوبوں کے بعد ہیں اور اس کو ہم ذمہ دار جہاں تک قرار دے سکتے ہیں ساکھ صاحب ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں وہ پنجاب حکومت ہے اس میں ہم دو رائے ڈال سکتے ہیں کہ ایک کلیش چل رہا ہے اس کا بینیفیٹ وفاقی حکومت کو ہو سکتا ہے کسی طرح کا اس بات سے آپ کے اتفاق کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے سیکیورٹی کے معاملات تمام امور ابھی تک جو اطلاعات آئی جتنے ایس ایس پی بلکہ سیکیورٹی کے خراجات تمام تر لاکھوں کروڑوں کے خراجات پنجاب حکومت نے اس کے بل بنا کے اپنے پاسس کیے جس کی خبر بھی تین دن چلے تو اس چیز سے یہ چیز تو کلیر ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کس کے پاس ہے پنجاب حکومت کے پاس ہے پنجاب پولیس کے حق تیار ہیں پنجاب پولیس پنجاب پولیس اب وہ نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو گرفتار کرنے کے پیچھے ہیں وہ سیکیورٹی کے معاملات وہ انٹی کریپشن ہے لیکن میری بات سے جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے ایس ایس پی سی ایس پی سارے معاملات پنجاب حکومت کے انڈر میں وفاقی حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتے آپ کی ڈی پی وزیر آباد نے کل اس بات کو بھی برمارہ طور پر کہا کہ عمران خان پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں یہ تو کون ذمہ دار ہے یہ تو تحقیقاتی ریپورٹ آنے کے پاس یہ حملہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اتنا فیمس لیڈر اتنا پرسنیلٹی لیڈر اس کو آپ سیکیورٹی فرام کرتے اس کو اتنی سیکیورٹی فرام کرتے کہ اس کو کور اپ دیتے اس کو گراسس لگاتے عمران خان کو عمران خان سے خطرہ کس کو ہے یہ گلو بیٹھ ہم نے سانیہ موڈل ٹاؤن میں بھی دیکھا اور آج بھی ہمیں یہ نظر آیا میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ عمران خان جسے ایک سازش کے تحت الگ کیا گیا عہدے سے آج عمران خان خطرہ کس سے عرشت شریف کا قتل بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا اور آج تک تحقیقاتی ریپورٹ پر یہ سوری تحقیقاتی کمیٹی کے اوپر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایسے میں عمران خان کے اوپر حکومت کے پیر کامتے میں نظر آ رہے ہیں ہمیں تیادی حکومت کے عمران خان کچھ کرنے والے تھے اسلامباد آ کے ساکیب صاحب جہاں تک ماشاء اللہ انویسٹیگیٹر جنرلسٹ ہیں آپ جسی انویسٹیگیشن تو میرا خیال ہے بہت کم اسلامباد میں کرتے ہیں بڑی تحقیقاتی رپورٹ کرتے ہیں تو اس چیز پہ تو آپ اتفاق کریں گے کہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں دوزہ ساتھ میں ستائی دسمبر کی شام کو جب محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل ہوا تو اس وقت کہا کیا کیا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کس نے مارا اس وقت کہا گیا اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ اس وقت دیریکٹ کہا گیا کہ آسف علی زرداری کو ہوگا اس کا مطلب آسف علی زرداری نے ان کے بہر حملہ کر رہا ہے اس کا فائدہ اگر حکومت کو ہوگا تو کیا حکومت تریڈ کروائے گی یہ تو تاثر غلط ہے اس بات پہ تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو ہے اس کا فائدہ انڈیا کو ہے اس کا فائدہ انڈیا کو ہے انڈیا استقام نہیں لانا چاہتا پاکستان میں ادم استقام برکارہ رکھنا چاہتا ہے پاکستان میں امن امان خراب کرنا چاہتا ہے قلبوشن جیسے بندے وہاں پر موجود ہیں یقینی طور پر وہ تھریڈ کرتے ہیں ملک میں ادم استقام قائم ہو رہا ہے اس طرح کی صورتحال ہے عمران خان مفوج کی خلاب ہو رہا ہے سخت لینگویج استعمال کر رہا ہے وہاں پہ اس کو سپورٹ جو عوام کرتی ہے اس کو ظاہری بات ہے یہی تاثر ہوگا عمران خان اس کے خلاب ہو رہا ہے داروں کے خلاب ہو رہا ہے اس وقت اگر کوئی نقصان ہوگا دیکھیں سیکیورٹی سنبھالنا اس کی اگلیجنسی تھی باقی جہاں تک فائدہ کی یا نقصان کی بات تو سب سے بڑا بڑا بینیفٹ جو حاصل ہوگا وہ بھارت کو ہوگا یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں سب سے بڑا بینیفٹ بھارت کو ہوگا اور ماضی میں مثالیں موجود ہیں کہ بھارت نے ایسے موقعوں پر پنجاب میں امن امان کو خراب کرنے کے لئے کوششیں کی ہیں اچھا بڑے افسوس مجھے کہنا پڑھ رہا تھا کہ میں نے اس واقعے کو بائیس منٹ کیا پچھلنا تھرٹی منٹس لگا لیں ادھے گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی تک وزاد داخلہ کی جانے اس سے کوئی بیان ہمیں سامنے نظر نہیں آیا کوئی ریپورٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کوئی جواب تلیمی نظر نہیں آ رہی ہے گوئی ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے آپ نے بھارت کا نام لے ظاہر ہے بھارت بینیفیشریز کا بابڑا ہو سکتا ہے کیونکہ امران خان نے کشمیر کی آواز کو بہت دا اجادر کیا ہے اور جس طرح آپ نے پاکستان کے ریاستی داروں کی بات بھی کی ہے تو یقیمی طور پر بھی کوئی دورائی نہیں ہے کہ امران خان پر جس طرح تنقید کی کوئی بھارت میں جس طرح کے شورز ڈیولپ کی ہیں کچھ دنوں میں نیوز کے اوپر انہوں باہر بٹھائیاں باٹی گئی ہیں اور نظر آ رہا ہے ہمیں لیکن ایک سورتیان جو انٹرنلی ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ لانگ مارٹ جو لاہور سے روانہ ہوا اور جسے دس نویمبر تک اسلام آباد پہنچنا تھا اب یہ تھوڑا سا تاخیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بندہ گرفتار بھی ہو گیا ہے انکوائری پولیس نے کرنی ہے چلیں یہ اچھا ہوا کہ بندے کو موقع پہ جو کارکنان تھے جذبات میں آکے انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا یہ بات تو کلیر ہو جائے گی کہ اس بندے نے کیوں فائر کیا کس کے کہنے پہ فائر کیا یہ الگ بات کہ کوئی اس کو بھی کمیٹی بنا کر لیفٹ رائٹ نہ کر دیا جائے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان اب کیونکہ زخمی ہے غیرہ اب لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ اور نظر آ رہا ہے یہ انقلاب کو مزید ازادی جو حقیقی مارچ ہے اسے تقویت ملے گی نقصان اسے نہیں ہوگا اس کا الڈیمیٹر نقصان وفاقی حکومت کو ہوگا اس کا نقصان یقینی طور پر وفاقی حکومت کو ہوگا لیکن سب سے بڑا اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا وہ اسی وجہ سے سمپیتھی آسل ہوگی اور دوسری بات تو وفاقی حکومت کو کیا فائدہ ہوگا مثال کے طور پر آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں عمران خان خود کہتا ہے میں کوئی آ کے حکومت نہیں گرانے لگا میں یہاں پر کوئی حکومت کے خلاف نہیں جا رہا حکومت گرانے نہیں جا رہا ہوں اسلامباد یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جب حکومت گرانے نہیں جا رہا حکومت گری نہیں دی تو اس کو کیا نقصان ہوگا حکومت کو حکومت کو تو ریلیکس ہے موڈ میں وہ ویٹ ان وچ والی پوزیشن میں تھی حکومت کا یہ بھی تھوڑ تھا کہ شاید عمران خان پہنچے یا کچھ بات چل جائے معاملات تے ہو جائیں یہ ایک الگ بات ہے جہاں تک آپ کی بات جب کمیٹی علی بات تو یہ کی طور پر کمیٹی بنے گی وفاقی داخلہ وزیر داخلہ تو وہ صرف آئی جی سے رپورٹ ہی طلب کرتے ہیں آج تک جتنی ہمیں جنرل سے دیکھیں جب بھی واقعہ ہوتا ہے آج جی سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے وہ کچھ دیر کے بعد وفاقی وزیر داخلہ آپ دیکھیں گے وہ رپورٹ طلب کرے گا وہ جو رپورٹ کمپائل سب جگہوں پہ ہوتی ہے فارورڈ ہوتی ہے وہ ہی وزیر داخلہ کے پاس چلے جائے گی ہاں کمیٹی جو بنے گی وہ صوبائی سطح پر بنے گی اب کمیٹی ڈیفائنڈ کرے گی وہ ملاوث سے اس کو سزا ملنی چاہیے نہیں وہ ہے آج تک سانیہ مولدل ٹاؤن کی گلو بٹ کی فوٹیج موجود ہے جسے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا دیکھیں وہ واقعہ دیکھیں وہ واقعے میں آپ دیکھیں بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا یہ لے جگل کسچن اٹھا کے وہ گلو بٹ ڈنڈوں سے شیشے توڑا تھا بندوق سے فائرنگ نہیں کر رہا تھا یہ گلو بٹ نہیں ہے یہ دیشت گردے سانیہ مولدل ٹاؤن پر فائرنگ نہیں ہوئی وہ پلیس آلو نے کی پلیس تو مانتی نہیں ہے پلیس آلو نے کی آپ گلو بٹ کا نام لے رہے ہیں یہ گلو بٹ کا نام لے رہے ہیں وہ تو ہاتھوں میں دنڈے لے کے توڑا دوا وہ شخص آج گرفتار ہوا ہے وہ لفظی معنی دیدی جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے کیا اسے نفسیاتی قرار دے دیا جائے گا اسے یہ کہا جائے گا کچھ دنوں میں جو حسات ہوئے ہیں لانگ مارچ میں کسی کی فیملی مر گئی جو ایکسیلنٹی باب نے دیکھا کہ ایک بچہ نقصان ہوا یہ وہ جذباتی بھائی تھا وہ جذباتی باپ تھا جس نے آگے فائر کیے کیا یہاں جوڑا جائے گا نہیں یہ تو ہم تو نہیں کہتے ہو سکتا جوڑ بھی سکتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں انویسٹیگیشن میں سبائی سطح پر انکواری میں فائننگ ہوتی ہیں اور اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے یہ کسی فیملی سے یا یہ ظاہر ہوتا ہے یہ کسی دیشتگرد ایکٹیوٹی سے یا یہ ظاہر ہوتا ہے یہ کسی کی فیڈنگ سے آیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ سزا ملے گی کوئی چھپتی نہیں ہے یہ چیز میں آپ ہوتا ہوں یہ تو ظاہر ہے اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی صحافت میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں بڑا وقت آپ گزار چکے ہیں میرا بڑا لوجکس ایک سوال ہے یہ جو لیڈران ہوتے ہیں ان پر ایجنسیز کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں ایجنسیز کی بڑی نظر ہوتی حکومت کی بڑی نظر ہوتی ہے ریپورٹس بنا کے دی جاتی ہے مینام نیرا انٹیلیجنس بیوروز آئی بیز کا جو ریپورٹس بنا کے دیتی ہیں کہ فلانا جگہ پہ اس طرح کے حادثات ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کوئی داخل ہو گیا ہے یہ ہوتی ہے کہ عمران خان کے وقت میں کوئی ریپورٹ پیش نہیں ہوئی جب رات دی پیو بتا چکا ہے آپ نے خود ہی بتایا دی پیو نے بتا چکا ہے تو دی پیو بتا چکا ہے آپ دیکھیں پتہ کر لیں کہ فیٹرل منسٹر کے انڈر میں فیٹرل منسٹر کے انڈر میں سبائی پلیس کیسے آپ نے پیو نوٹیفیکشن پڑھا ہی نہیں نوٹیفیکشن پڑھا ہے دی پیو ڈی سی ایس پی ایس ایچ او کیا فیڈرل منسٹر کے انڈر میں صرف یہ سوال بتا چکا ہے ایڈمیسٹریشن کس کے انڈر میں آگئی سار وہ آئی جی کو اپریڈ کر سکتا ہے آئی جی تک اس کی عمل دکھل ہے وہ وفاقی سطح پر ویسے بھی ہے انتظامیات کے لے لیے نہیں آئی جی تک اس کی عمل دکھل ہو سکتا ہے آئی جی تک معاملہ تو آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کر سکتا ہے آئی جی لگانا آئی جی ہٹانا یہ وفاقی حکومت کا ثواب دید اختیار ہے لیکن ایس ایچ او ایس پی ڈی ایس پی کو کوئی اختیار نہیں ہے یہ آپ چیز کیلئے سمجھ لیں کسی ایس ای پی ڈی ایس پی ایس ایچ او وہاں کے مقامی پولیس والے کو آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں اس تک بریکنگ نیوز آپ کو دیکھیں کنٹینر سے قریب جو فائرنگ ہوئی اس میں ایک شخص بھی جا بہک ہو گیا اس کے طلاعات آ رہی ہیں کہ کنٹینر کے قریب عمران خان کے کنٹینر کے قریب فائرنگ کی گئی ہے تو ایک شخص جا بہک ہوا اور وزیر داخلہ نے بلاخر آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی ہے متحصہ طلب کر لی رپورٹ داخلہ صاحب آگئے صرف تپورٹ طلب کر لی تک یہی تھا اب معاملہ ترمیم سے باہر آ چکا ہے معاملہ وزیر داخلہ کے پاس ہے انہوں نے پولیس اسلام آباد میں بلائی ہوئی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے نہیں پنجاب کی پولیس تو نہیں آئی اسلام آباد میں بھی تک بلائے ہوئے انہیں بلائے ہوئے آئے نہیں ہیں انہوں نے منع کیا منع کیا تھا پنجاب کے وزارت داخلہ نے اپنے اپنے قرارت میں ایڈمیسٹریشن پولیس لے لی ہوئی ہے آپ اس کے حالے سے کیا تھوڑی سی وہ کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جا باک اور تقریباً چھے لوگ زخمی ہونے کے اطلاعات بھی آ رہی ہیں یعنی کافلہ خونی مارچ جس کی توقع کی جاری تھی اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے تو کیا عمران خان کو یہ کافلہ روکنا پڑے گا یا اس خونی انقلاب کو آگے لے کے بڑھنا پڑے گا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ شروعات ہے اس کو دوسرے انگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ذکر کیا جا رہا تھا سیاسی حلقوں میں تذیعہ نگاڑوں کے طرح سے کہ یہ مارچ خونی مارچ بنے گا ہو سکتا ہے اس مارچ کو خونی مارچ بنا دیا گیا ہو کسی وجہات کے بنا پر تاکہ یہ خونی مارچ بنے لوگوں میں استعال برپرہ ہو اور وہ توڑ پھوڑ کریں اور اپنے لیڈر کی ہمدردی میں پیار میں محبت میں آگے بڑھیں اور اس میں جوش جذبہ ولولا نہیں پلانٹیڈ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوش ولولا بڑھے بڑھے گا بڑھے گا حملہ ہوا ہے سمپتی تو ہے نہیں ان کی طرف سے نہیں کرایا گیا ہوگا یہ کنی طور پر ایسے بھی اتنا آسان نہیں کہ اپنے لیڈر کے اوپر خود اپنے اوپر کوئی حملہ انڈیا نہیں ہے انڈیا میں مسائلے قائم ہوتی ہیں یہاں ایسی صورتحال نہیں یہاں جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی فیملی کا ہو لیکن اس کو برگلانے میں اس کو بھڑکانے میں اس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں کوئی ایسے ہاتھ ضرور ہوں گے جو اس کے ساتھ لنک کریں گے آپ آگے چل کے ضرور دیکھی گا یہ چیز میں آج آپ کے پرگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تانے بانے ضرور وہاں سے ضرور ملیں گے چلیں یہاں آپ کو ایک دفعہ پھر تازہ ترین صورتحال سے آگا کریں کہ عمران خان کو گولی لگی ہے پیر میں اور عمران خان کو شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے لاہور میں کنٹینر پر موجود ساتھیوں میں ایک شخص جا بھاک ہوا فیصل جاوید زخمی ہوئے اور منیجر جو لاہور ٹیم کو منیج کرتے ہیں ارشد وہ بھی زخمی ان کے بازوں میں گولی لگی جس شخص نے مجمع میں گولی چلائی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس شخص کو اب پولیس تحویل میں لے جا چکی ہے اس وقت صورتحال وزیر آباد میں انتہائی سنگین نظر آ رہی ہے کنٹینر پر بار بار عمران خان کی سہتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل کی جا رہی ہے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان تشویشناک حالت سے باہر ہیں خطرے سے باہر ہیں لیکن گولی کیونکہ پیر میں لگی ہے اور صورتحال مزید کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہاں فیلال اتنا ہی ایون ٹی وی سے مزید خبروں کے لیے با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے ایون ٹی وی آپ کو یہاں ایک بار پھر تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہم دینا چاہیں گے جہاں ہمارے گجرا والا سے بیورو چیف موجود ہیں رانا نومان تعدلانہ حملہ کیا گیا ہے کیا نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ کے سورت اس وقت صورتے ہیں بہت لوگ پریشان اس بات کی آج ان کے ہر دل عزید لیڈر امران خان کے اوپر فیرنگ کی گئی ہے اور فیرنگ کے تیجہ میں امران خان صاحب بہت زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے بعد فیصل جوے صاحب ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک سکونتی انشاء امرسہ وہ بھی اس کے لئے پارہ فرق جو ہیں کہ قریب قریب جو زخمی لوگ ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں حالانکہ سکیورٹی کے سکت الزامات تھے لیکن حملہ امران نے دلیری کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے ان کو زخمی کیا ہے تو یہ بری حرام بات ہے حالانکہ لوگ اس بات کے اوپر سکیورٹی کے بابا جھوچ ہے یہ کس طرح بکتا ہے نیم صاحب یہ بتائیے گا کہ قاتلانہ حملہ ظاہرے ہو گیا اور آپ نے جس طرح کہا قاتل کی تعریف کرتے وہ اسے مطلب کہا کہ دلیری کے ساتھ وہ آیا ہے اس وقت صورتحال گجرہ والے میں کیا ہے امروہمان کی صورتحال کیا ہے کیا لوگوں میں انتشار نظر آرہا ہے لوگوں کو نارمل کیا گیا ہے کیا نظر آرہا آپ کو انتظامیہ جو کوشش کر رہی ہے لوگوں کو نارمل کرنے کے اندر اندر لوگ بہت زیادہ جندر ہیں بہت زیادہ جہرہ آپ صحیح کچھ اطلاعات ایسی بھی آرہی ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ ہمیں خبر موصول بھی ہو رہی ہیں کہ مجمع میں ایک گولی نہیں چلی ہے مختلف زاویوں سے گولی چلی ہے جس میں کچھ لوگ بھی زخمی ہوا ہے کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آرہی ہیں مزید خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی